بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصیات لکھیں تو آپ نے سب سے پہلے چیک کی تعریف لکھنی ہے اس کے بعد اس کی خصوصیات بیان کرنی ہے کہ چیک کی خصوصیات کیا کیا ہیں وہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھنی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے چیک کی تعریف لکھنی ہے تو میں نے ادھر جو تعریف لکھی ہے 1881 کے ایکٹ کے مطابق چیک کی ڈیفنیشن میں نے لکھی ہوئی ہے ادھر وہ آپ نے یاد کرنی ہے تو یہاں پہ ہم ڈیفنیشن کو پڑھتے ہیں ایسی دستاویز جو کھاتدار کی طرف سے مقص مقصود بینک کار کو جاری کی جاتی ہے اور بینک اس کی اندل طلب ادایگی کرتا ہے یعنی کہ ایک ایسی دستاویز یا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو خاتہ دار جو ہے وہ خاتہ دار کی طرف سے مقصود بینک کار کو کیا کرتے ہیں آپ جاری کرتے ہیں خاتہ دار کون ہوتا ہے اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے جو بینک میں کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہوتا ہے وہ مقصود خاتہ دار ہوتا ہے جو مقصود بینک میں آپ نے کھلوایا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی بینک میں ہی وہ چیک جاری کرنا ہوتا ہے اور اس بینک کی اندل طلب ادائیگی کرتا ہے اور بینک کیا کرتا ہے اس چیک کی اندل طلب جب آپ کو طلب ہوتی ہے اس وقت وہ کیا کرتا ہے آپ کو ادائیگی کرتا ہے جب بھی آپ کو طلب ہوتی ہے تو آپ وہاں بینک میں چیک لے جاتے ہیں تو وہ بینک آپ کو رقم وغیرہ دیتا ہے تو یہ والی definition جو ہے یہ آپ نے اچھ طریقے سے یاد کرنی ہے اس کے بعد آپ نے خصوصیات لکھنی ہے کہ چیک کی خصوصیات کیا ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے تو پہلی خصوصیات جو ہے غیر مشروط غیر مشروط کے کیا مطلب ہے انکنڈیشنل یعنی کہ اس میں کوئی شرائط یا شارط نہیں ہوتی کوئی بھی کسی قسم کی شارط آئید نہیں ہوتی تو یہ انکنڈیشنل آڈر ہوتا ہے حکم ہوتا ہے جو آپ بینک اپنا خاتدار جو ہے بینک کار کی طرف کیا کرتا ہے جاری کرتا ہے یعنی غیر مشروط یعنی کہ انکنڈیشنل کوئی شارط اس پر آئید نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی خصوصیات کیا ہے حکم نامہ آڈر یعنی کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں ایک آڈر کرتے ہیں حکم نامہ کرتے ہیں بینک کار کو یعنی کہ ایک خاتدار جو ہے بینک کار کو ایک آڈر کرتا ہے حکم کرتا ہے کہ مجھے یہ فلان اتنی پیس رکم جو ہے وہ ادا کریں اس میں آپ التجاہ نہیں کرتے ڈریکٹ آپ کیا کرتے ہیں حکم ہی کرتے ہیں تو اس لئے اس کو آپ حکم نامہ یا آرڈر ہی بولتے ہیں تو ایک خصوصیت کیا ہے اس کی حکم نامہ اس کی ایک خصوصیت ہے اس کے بعد دیکھیں تحریری چیک کا آپ زبانی نہیں لے کے جا سکتے آپ تحریری صورت میں ہی آپ کیا کرتے ہیں چیک جو ہے وہ بینک میں لے جاتی ہیں تو تحریری ہونا کیا ہے یہ چیک ضروری ہے اس کے بعد دیکھیں آپ اس کی خصوصیت جو ہے مقرر رقم یعنی کہ چیک پر ایک مقرر رقم لکھی ہونی چاہیے جو بھی رقم آپ لکھیں گے اس پر وہ اتنی رقم آپ کو ادا کرے گا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ مجھے گاڑی چاہیے تو مجھے اتنے پیسے دے دیں یا مجھے کوئی بنگلہ چاہیے تو مجھے پیسے دے دیں نہیں اس طرح نہیں آپ چیک پر کیا کریں گے پانچ ہزار دس ہزار یا بیس ہزار کیا کریں گے اس پر لکھیں گے تاب بھی مقررہ رقم کیا کرے گا بینک آپ کو ادا کرے گا ورنہ ویسے کسی صورت میں آپ کو نہیں دے گا یعنی کہ آپ نے مقررہ رقم جو ہے وہ لکھنی ضروری ہے اس پر اس کے بعد دیکھیں فریق چیک میں تین قسم کے فارق ہوتے ہیں یعنی کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ تین قسم کی ہوتی ہیں ایک ڈرائی ہوتا ہے ایک ڈرائی ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے پیئی ہوتا ہے ڈرائیر کسی کہتے ہیں مرتب کنندب کہتے ہیں یعنی کہ جو چیک کو مرتب کرتا ہے اسے آپ ڈرائیر کہتے ہیں اور ڈرائی کسی کہتے ہیں جو مرتب اعلی ہے یعنی کہ جو چیک جاری کرتا ہے یعنی کہ بینک میں جو چیک لے جاتا ہے اسے آپ ڈرائی کہتے ہیں اس کے بعد وصول کنندہ وصول کنندہ کون ہے یعنی کہ وہ شخص جو چیک کو وصول کرتا ہے یعنی کہ تھارڈ پارٹی بھی یہ ہو سکتی ہے ڈرائیر اور ڈرائی کی علاوہ یا تیسری پارٹی بھی ہو سکتی ہے جو چیک کی رقم جو ہے وہ وصول کرتا ہے یہاں پہ فریق میں تین قسم کے فرق ہیں مرتب کنندہ مرتب علی اور مرتب مرتب garsool کنندہ تین قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں یہ اس کے بعد یہ آپ نے یاد رکھنے اس کے بعد دستقط چیک پر دستقط کرنا ضروری ہوتے ہیں جب بھی آپ چیک یعنی بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں جس وقت آپ چیک پر وہ سگنیچر کرتے ہیں تو وہ بھر سگنیچر آپ نے چیک پر کرنے ضروری ہیں جس وقت آپ چیک میں رقم نکلوا رہے ہوتے ہیں یعنی جب آپ نے چیک نکلوایا تھا یعنی کہ چیک کے لئے آپ نے درخواست دی تھی اس وقت آپ نے وہ سگنیچر کیے تھے پہلے وہ ہی آپ نے چیک پر دوبارے سگنیچر کرنے ہیں تب آپ کو کیا کریں گے وہ رقم کی ادائیگی کریں گے اس کے بعد مدد اس میں ایک مدد ہوتی ہے یعنی کہ اگر خاص مدد کے اندر اندر آپ نے چیک کو نکلوانا ہوتا ہے اگر مدد گزر جائے یعنی کہ date جو ہے outdated ہو جائے زائد میاد ہو جائے تو وہ چیک کیا کرتا ہے وہ چیک خارج کر دیتے ہیں یعنی کہ وہ چیک وہاں پہ ادائی نہیں کرتے ایک خاص مدد کے اندر رہ کر ہی آپ نے کیا کرنا ہے اس چیک کو نکلوانا ہوتا ہے تو اس طرح اگر زائد مدد ہو جائے تو وہ اپنی کاروائی کارکے کیا کرتے ہیں اس کو دروس کرتے ہیں لیکن آپ زائد مدد ہونے سے بچانا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ متعلقہ برانچ چیک کا آپ نے متعلقہ برانچ میں ہی لے کر جانا ہے جس برانچ میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہے یعنی کہ اکاؤنٹ اگر آپ نے میاں چننوں میں کھلوایا ہے تو آپ میاں چننوں کی اکاؤنٹ برانچ میں ہی آپ کیا کریں گے وہ چیک کو آپ لے کر جائیں گے اور وہاں سے اپنی رقم جو ہے اس کو نکلوائیں گے اس کے بعد دیکھیں اندل طلب ادائی گی یعنی کہ جب بھی آپ کو کوئی طلب ہوگی اس وقت وہ چیک جو ہے چیک کی ادائی گی آپ کو کر دیں گے جس وقت بھی آپ کو کوئی طلب ہے چیک پیسے نکلوانے کی تو اس وقت وہ کیا کریں گے آپ کو اندل طلب اداگی کر دیں گے آپ چیک بینک میں لے کر جائیں گے اور بینک والے کیا کریں گے آپ کو اس وقت آپ کو طلب ہوگی اسی وقت آپ کو پوکیا کریں گے پیسے ادا کر دیں گے اس کے بعد بینک کے نام یعنی کہ اس میں بینک کے نام ہونا ضروری ہے کہ بینک کسی نام جاری کرتا ہے نہ کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کے نام یعنی کہ بینک جو ہے وہ کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کے نام نہیں ہوتا صرف بینک کے نام ہی آپ کیا کرتے ہیں چیک کو جاری کرتے ہیں کسی اور کمپنی کے نام یا کاروباری ادارے کے نام آپ چیک کو جاری نہیں کر سکتے جس طرح آپ ہنڈی کرتے ہیں ہنڈی میں بل جو وقت چینج آپ کسی کی شخص کو بھی جاری کرتے ہیں تو اس میں آپ چیک جو ہے وہ صرف بینک کے نام ہی جاری کرتے ہیں نہ کہ کمپنی یا کوئی کاروباری ادارے کے نام اس کے بعد دیکھیں آپ کھاتدار اس میں اکاؤنٹ ہولڈر وہ چیک کی طرف جاری کرتا ہے جس کا بینک میں جاری حساب یا بچت کھاتا ہو یعنی جس کا کارانٹ اکاؤنٹ چلت کھاتا ہو یعنی سے میں اکاؤنٹ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں آپ وہ کھاتدار بینک میں اپنا چیک جاری کرتا ہے اس کے بعد دیکھیں رقم کی ادائیگی رقم کی ادائیگی ہمیشہ ظاہر کی شکل میں ہوتی ہے اور کوئی شکل قابل قبول نہیں ہوتی مثلا زائد بینک کو کہے کہ وہ اس کو پانچ بوری گندم خرید دے تو وہ بینک ایسے چیک کی ادائیگی نہیں کرتا یعنی کہ رقم جو ہے زار کی شکل میں ہوتی ہے نہ کہ آپ بینک کو جاک کہیں کہ مجھے آپ پانچ بوری گندم دے دیں تو اس طرح وہ نہیں کرتے وہ رقم کی ادائیگی ہی کریں گے ٹھیک ہے تدھر سٹوڈنٹ یہاں تک آپ نے اس سوال کو یاد کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سوال اور یاد کرنا ہے بینک چیک کی جو اقسام ہے چیک کی تین قسم کی اقسام ہیں ایک ہے حامل چیک حکمی چیک اور کروس چیک حامل چیک سے کیا امراض ہے ایسا چیک جس پر کسی شخص کا نام لکھا گیا ہو یعنی کہ اگر کسی مقصود شخص کا نام نہ لکھا جائے اور نہ ہی اس پر کوئی لفظ لکھے جائیں تو اسے آپ حامل یا بیرر چیک کہتے ہیں حامل چیک سے کیا امراض ہے کسی مقصود شخص یا مقصود شخص کا نام نہ لکھا جائے اور نہ ہی کوئی لفظ اس پر لکھ جائیں اسے آپ کیا کہتے ہیں حامل چیک یا حامل چیک کہتے ہیں بیرر چیک کہتے ہیں اس کے بعد دوسری قسم اس کی ہے امپورڈنٹ قسمیں ہیں یہ تین جو ہیں ادائگی کے لیے دوسری قسم ہے حکمی چیک آرڈر چیک یعنی اس میں ایک خاص قسم کے مقصود شخص کا نام لکھا ہوتا ہے تو جو مقصود شخص ہوتا ہے وہی بینک سے کیا کرتا ہے اپنی رقم جو ہے وہ جب جائے وہ اپنی رقم نکلوا سکتا ہے یعنی جس شخص کے نام اس چیک پر نام لکھا ہوتا ہے وہی شخص کیا کرتا ہے حکمی چیک کے مطابق وہاں سے کیا کرتا ہے اپنی رقم کو نکلوا سکتا ہے اس کے بعد تیسری قسم جو ہے چیک کی وہ ہے کروس چیک کروس چیک ایسا چیک ہوتا ہے جس پر دبل لائن جو ہیں وہ دو لکیریں جو ہیں وہ فرنڈ سائیڈ پر لگائی جاتی ہیں یعنی کہ اینڈ کو یا کمپنی وغیرہ کا نام لکھا ہوتا ہے وہ اسے آپ کروس چیک کرتے ہیں یعنی کہ اس کی متوازی چیک پر دو متوازی لائنیں کھینچ دیتے ہیں بینک والے اور ساتھ میں اینڈ کو یا کمپنی وغیرہ کا نام لکھ کے وہ کہہ کرتے ہیں اس کو کروس کر دیتے ہیں تو اس طرح اس کو آپ کروس چیک کہتے ہیں تین یہ چیک کی دیفنیشن ہے ان کو آپ نے اچھا طریقے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سوال جو یاد کرنا ہے وہ ہے جی ہمارے پاس بک میں آپ دیکھیں تو چیک کی زمنی اقسام آپ نے یاد کرنی ہے چیک کی زمنی اقسام آگئے ہیں اس کی کوئی زمنی اقسام بھی ہیں وہ بھی آپ نے اچھا طریقے سے یاد کرنی ہے اس میں پہلی اقسام جو ہے وہ گم شدہ چیک ہے گم شدہ چیک ایسا چیک جو گم ہو جائے اسے گم شدہ چیک کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جیلی چیک ہے جیلی چیک وہ چیک ہوتا ہے جو خاتہ دار خود جاری نہیں کرتا بلکہ خاتہ دار کی جگہ کوئی دوسرا شخص اس جیسے دستخطوں کے ذریعے جاری کر کے رقم نکلوانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد پیش طریق چیک یعنی پوسٹ ڈیٹڈ چیک ایسا چیک جیس پر مستقبل کی کوئی طریق درج کر دی جائے اسے آپ پیش طریق چیک کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک زائد میادل چیک یعنی آؤٹ ڈیٹڈ چیک آپ نے یاد کرنی ہے اگر کوئی چیک جاری کرنے کی تاریخ سے چھ ماہ بعد ادائگی کے لئے پیش کیا جائے تو اسے زائد میادل چیک کھا جاتا ہے اس کے بعد پانچویں سفری چیک ٹریولرز چیک ایسا چیک جو دورانے سفر رقم کی فرامی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سفری چیک کہلاتا ہے یعنی دورانے سفر کے دوران جب آپ کسی چیک کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے آپ کیا کہتے ہیں سفری چیک یا ٹریولرز چیک جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بعد خالی چیک بلینک چیک جو ہے ایسا چیک جس پر صرف برتب گنندہ یا خاطہ دار کے دستگت ہوں اور رقم وصول کرنے والا اپنے برزی سے اس میں اپنی برزی سے رقم دارج کرتا ہے تو اسے آپ خالی چیک یا بلینک چیک کہتے ہیں اس کے بعد پوسٹ ڈینڈ چیک پاس تاریخ چیک ایسا چیک جس پر کوئی گزری اور تاریخ در جو پاس تاریخ چیک کہلاتا ہے اس کے بعد آٹھما جو ہے وہ داگدار چیک ہے مارکڈ چیک ایسا چیک جس کے اس پر اس قدر دھبے اور داگ پڑے ہوں کہ وہ ناقابلے چھناک تو اسے آپ داگدار چیک کہتے ہیں نومی جو ہے وہ نامنظور چیک ایسا چیک جس کی ادائیگی کے لیے کسی وجہ سے بینک انکار کر دے اسے آپ ڈس آنر چیک یا نامنظور چیک بھی کہتے ہیں اس کے بعد دسویں ٹائپ جو ہے قابلے قبول چیک ایسا چیک جس کی ادائیگی بینک کر دے قابلے قبول چیک کہلاتا ہے یعنی کہ جس کی ادائیگی بینک کر دے اسے آپ آنر چیک بھی کہتے ہیں کٹا پھٹا چیک ایسا چیک جو پھٹ جائے اور بینک کسی قبول نہ کرے اسے آپ ملٹی لیٹڈ چیک یا کٹا پھٹا چیک بھی کہتے ہیں اس کے بعد بارویں جو قسم ہے وہ ہے سادہ چیک ایسا چیک جس پر ابھی تک کچھ درج نہ کیا گیا ہو اسے آپ سادہ چیک کہتے ہیں تیرہویں قسم ہے ملکی چیک ایسا چیک جس کی ادائیگی اور وصولی ایک ہی ملک میں ہو یعنی کہ مرتب قنندہ اور مرتب علیہ اور وصول قنندہ کا تعلق ایک ہی ملک سے ہو ملکی چیک کہلاتا ہے چودما جو ہے وہ دھلا ہوا چیک ایسا چیک جو گیلہ ہو جائے اور اس پر رقم تاریخ اور دستقات واضح نہ ہوں دھلا ہوا چیک کہلاتا ہے پندرمہ جو ہے وہ سرکاری چیک گورنمنٹ چیک ایسا چیک جو سرکاری لین دین کے لیے جاری اور وصول کیا جائے اسے آپ گورنمنٹ چیک یا سرکاری چیک کہتے ہیں سولویں پوائنٹ سولویں جو قسم ہے نجی چیک پرائیویٹ چیک ایسا چیک جو ملک کی نجی دارے اور افراد کے لین دین کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے آپ نجی یا پرائیویٹ چیک کہتے ہیں ستارویں جو زمینی قسم ہے وہ ہے ہمارے پاس غیر ملکی چیک ایسا چیک جس کی ادائیگی اور وصولی دو مختلف ممالک میں ہو یعنی مرتب کنندہ وصول کنندہ اور مرتب اعلی مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہوں تو غیر ملکی چیک کہلاتا ہے تو یہاں تک ڈیئر سٹوڈنٹ آپ نے سوالوں کو اچھ طریقے سے یاد کرنا ہے پہلا سوال ہم نے پڑھا ہے چیک سے کیا مراد ہے چیک کی خصوصیات بیان کریں چیک کی ڈیفنیشن آپ نے یاد رکھنی ہے اس کی خصوصیات آپ نے یاد کرنی ہے بارہ اس کی خصوصیات ہیں وہ اچھ طریقے سے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اس کے بعد چیک کی جو تین قسمیں ہیں امپورڈنٹ بسمیں ہیں وہ ہیں حامل چیک حکمی چیک اور کراس چیک اس کے بعد آپ نے زمینی اقسام بھی یاد رکھنی ہے جو ستارہ میں نے اقسام آپ کو بتائی ہے کتاب سیدھر وہ آپ نے اچھ طریقے سے یاد کرنی ہے اور لکھنی بھی ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹ یہاں تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ